اہم قبر یہ کہ اسلام آباد ہائی کوٹ بھٹ نے مریم نواز کی سزا کے خلاف اپیل پر فیصلہ محفوظ کیا تھا فیصلہ سنانا شروع کر دیا گیا ہے اور فیصلے کے خلاف مریم نواز کی اپیل منظور کر لی گئی ہے یہ اہم قبر ہے اسلام آباد ہائی کوٹ میں مریم نواز کی سزا کے خلاف اپیل منظور کر لی گئی ہے عدالت میں آت سمات ہوئی اور فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا یہ بتایا جا رہا تھا کہ پندرہ منٹ کے اندر فیصلہ سنائے جائے گا اور مریم نواز نے جو درخواست دی تھی اب مریم نواز کی ایون فیلڈ ریفرنس کے فیصلے کے خلاف اپیل منظور کر لی گئی ہے عویس یوسف زیرینہ میں جون کیا ہے عویس آپ کے پاس ڈیٹیلز کیا ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے مریم نواز کو ایون فیلڈ ریفرنس میں بری کر دیا ہے اتصاب دالت کی جانب سے ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر سفزر کو جو سزائیں سنائی گئی تھی مریم نواز کو سات سال قید اور جرمانی کی سزا جبکہ کیپٹن ریٹائر سفزر کو ایک سال قید کی سزا سنائی گئی تھی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ختم کر دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اتصاب ادالت کی جانب سے مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر سفزر کو سنائی گئی سزائیں کل ادم قرار دے دی ہیں اور انہیں اس کیس سے بری کرنے کا مختصر فیصلہ سنایا ہے عدالت میں جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس موسن افسر کیانی پر مشتمل بینچ نے یہ فیصلہ سنایا جب بینچ فیصلہ سنانے کے لیے اسیمبل ہوا تو انہوں نے مریم نواز کو روزٹرم پر بلایا مریم نواز اپنے وکیل حمجت پرویز ایڈوکیٹ کے ساتھ روزٹرم پر آئی تو عدالت نے یہ مختصر فیصلہ سنایا کہ اپیلیں منظور کی جاتی ہیں مریم نواز اور کیپٹن ریٹائیٹ سفدر نے احساب عدالت کی جانب سے سنائی گئی سزاؤں کے خلاف اپیلیں دائر کی تھی جنہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے منظور کر لیا ہے آج دورانے سماس جو نیپ کے ڈپٹی پروزیکیوٹر جنرل تھے سردار مظفر آبازی انہوں نے اپنے دلائل مکمل کیے اس سے پہلے اپیل کو نندگان جو مریم نواز اور کیپٹن ریٹائیٹ سفدر کے وکیل حمجت پرویز ایڈوکیٹ انہوں نے اپنے دلائل مکمل کیے تھے آج عدالت بار بار نیپ پروزیکیوٹر سے یہ پوچھتی رہی کہ آپ کوئی ایک ڈاکومنٹ دکھا دیں جس سے ایون فیلڈ پروپرٹیز کا نواز شریف یا مریم نواز سے کوئی لنک ثابت ہو سکے نیپ کے ڈپٹی پروزیکیوٹر جنرل سردار مظفر آبازی نے مختلف دفتاویزات عدالت کے سامنے پیش کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو جی آئی ٹی کے روگن تھے واجد یا انہوں نے تفتیش کی تھی اس معاملے میں اور عدالت کا یہ کہنا تھا کہ ایک تفتیشی کی رائے کوش شواہد کے طور پر نہیں لیا جا سکتا ان کا کام مختلف معلومات اکٹھے کرنا تھا اور معلومات اکٹھے کرنے کی روشنی میں شواہد کوٹ کے سامنے پیش کرنے تھے لیکن جسٹس موسین افرکیانی نے دورانے سمات پڑے امپورٹنٹ ریمارک کیے ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ڈاکومنٹ آپ دکھا رہے ہیں اس پر تو جاوہ ڈگری نہیں ہو سکتا کرمینل کیس میں سزا کیسے سنائی جا سکتی ہے عدالت نے یہ مختصر فیصلہ سنا دیا ہے جس کا تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا مریم نواز کی ایون فیلڈ ریفرنس میں اپیل منظور کر لی گئی ہے سات سال قید کی سزا کو کل آدم کر دیا گیا ہے اسلامباد حائی کورٹ نے مریم نواز کو ایون فیلڈ ریفرنس سے بری کر دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ کیپٹنٹ ریٹر سفدر کی ایک سال قید کی سزا بھی کل آدم قرار دے دی گئی ہے اتصاب عدالت نے جولائی دوہزار اٹھارہ کو عام انتقابات سے قابل یہ سزا سنائی تھی مریم نواز کی ایون فیلڈ ریفرنس میں اپیل منظور کر کے سات سال قید کی سزا کل آدم قرار دے دی گئی ہے مریم نواز کو ایون فیلڈ ریفرنس سے بری کر دیا گیا ہے اور آج کی سامات کے دوران بھی عدالت بار بار پوچھتی رہی نئے پروزیکیوٹر سے کہ آپ کے پاس کوئی ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے کہ مریم نواز کا لنک کس طریقے سے بنتا ہے اور واجد زیاد سے متعلق جب بات ہوئی تو عدالت نے کہا کہ ایک تفتیشی کی رائے کو شواہد کے طور پر کس طریقے سے پیش کیا جا سکتا ہے اور یہ بار بار پوچھا گیا عدالت کی طرف سے کہ کیسے مریم نواز نے معاونت کی ہے مریم نواز کا لنک آپ ثابت کریں ایون فیلڈ اپارٹمنٹ چاہے انیس سو تیرانوے یا دوہزار چھوے جب ٹرس ڈیڈ سائن ہوئی تب مریم نواز کا لنک کس طریقے سے بنتا ہے نیب پروزیکیوٹر سے یہ پوچھا گیا کہ ایویڈنس سے آپ پروف کریں کہ یہ پروپٹیز نواز شریف نے انیس سو نوے میں ایکوائر کی تھی اگر نیب پرنسپل ایکیوز کے خلاف یہ بڑی اہم بات کی تھی عدالت نے کہ اگر نیب پرنسپل ایکیوز کے خلاف یعنی نواز شریف کے خلاف کیس پروف نہیں کر سکا ہے تو پھر کوئی سگنفیکنس چارج اس طریقے سے ایڈنگ اور ایویڈنگ پر نہیں لگ سکتا اگر آپ کے پاس کوئی ڈاکیومنٹس ہے کوئی ایویڈنس ہے کوئی ٹھوز سواحد موجود ہے مریم نواز کے خلاف تو وہ پیش کریں لیکن نیب پروسیکیوڈر وہ پیش نہیں کر سکے عدالت نے ایک معاقل پر یہ بھی کہا کہ ایزمشنز یعنی مفروضوں کی بنیاد پر یہ کیس اس طریقے سے آگے نہیں بڑھا ہے جا سکتا ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہمیں درکار ہے جو ابھی تک پیش نہیں کیا گیا ہے کیسے مریم نواز نے ایڈنگ اور اویٹنگ کی ہے اپنے والد کے ساتھ پروپرٹیز لینے میں یہ ثابت کریں یہ ثابت کرنے میں اپنا کام رہے ہیں اور جب واجد زیہ سے متعلق بات ہوئی تو یہ کہا گیا کہ واجد زیہ نے صرف چیزوں کو جمع کیا تھا اور دیکھا تھا ایویڈنس کو لیکن اس کو باقاعدہ طور پر شواہد کے طور پر واجد زیہ کی رائے کو پیش نہیں کیا جا سکتا جب تک آپ کے پاس کوئی ڈاکیومنٹری ایویڈنس نہیں ہے تو یہ ساری سماعت ہوئی نیب پروسیکیوٹر نے اپنے دلائل دیئے اور جد پرویز نے اپنے دلائل دیئے اور آج نیب پروسیکیوٹر سے ہی بار بار عدالت نے پوچھا کہ آپ کس طریقے سے ثابت کر رہے ہیں لینک آپ کے پاس کوئی شواہد موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ مین ایکیوز سے مطالبی انہوں نے کہا کہ جب کوئی مین ایکیوز کے خلاف ہی تو ثبوت موجود نہیں ہے تو پھر آپ معاونت کرنے والے کے خلاف کس طریقے سے کیس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے عدالت نے یہ تمام کیس سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا اور یہ بتایا جا رہا تھا کہ پندرہ منٹ بعد فیصلہ سنایا جائے گا فیصلہ سنایا گیا اور مریم نواز کی اپیل کو منظور کیا گیا سات سال قید جو ہے اس کو کل عدم قرار دیا گیا اور مریم نواز کو ایون فیلڈ ریفرنس سے بری کر دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ کیپٹن ریٹائر سفدر کو بھی ایون فیلڈ ریفرنس سے بری کر دیا ہے اسلام آباد ہائی کوٹ نے یاد رہے کہ احتساب عدالت نے ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز کو سات سال اور ان کے شہر کیپٹن ریٹائر سفدر کو ایک سال قید کی سزا سنائی تھی مریم نواز کو جرم میں معاونت کے الزام میں سزا سنائی گئی تھی